سولہ اکتوبر دوہزار بائیس کو پاکستان میں قومی اسمبلی کی آٹھ اور سبائی اسمبلی یعنی کے پنجاب اسمبلی کی تین شستوں پر زمنی انتخاب ہو رہا ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید اشرف نے تحریک انصاف کے دس جنرل حلقوں پر استیفے منظور کیے تھے اور ان پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پچیس ستمبر کو زمنی الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا تھا پھر پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیئے گئے اور الیکشن کی دوبارہ تاریخ کا اعلان کیا گیا جو کہ نو اکتوبر کو کیا گیا تھا پھر الیکشن کمیشن نے نو اکتوبر کو ہونے والی الیکشن کو سولہ اکتوبر تک بڑھا دیا کیونکہ نو اکتوبر کو عید ملاد النبی پاکستان میں ہو رہی تھی ان قومی اسمبلی کے آٹھ حلقوں میں این اے ایک سو ستامن وہ حلقہ ہے جس کا تعلق ملتان سے ہے یہ حلقہ جناب زین قریشی صاحب کے ممبر سمبائی اسمبلی منتخب ہونے کی وجہ سے خالی ہوا تھا اس کا تعلق راجہ پرویز اشرف کے اسطیفوں کی منظوری سے نہیں تھا باقی پنجاب اسمبلی کی تین سیٹیں ایک پی پی اک سو انتالیس شیخ اپورا پی پی دو سے نو خانے وال اور پی پی دو سو اکتالیس بہول اگر شامل ہیں اگر ہم ان حلقوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کس حلقے میں کون جیتنے جا رہا ہے سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں انہیں بائیس مردان کا یہاں پر علی محمد خان صاحب جنرل ایکشن دوہزار اٹھارہ میں کامیاب ہوئے تھے اس وقت جو مقابلہ ہے عمران خان اور مولانا محمد قاسم کے درمیان ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے انتہائی جرت مندانہ فیصلہ کیا تھا کہ میں تمام زمنی حلقوں میں خود الیکشن لڑوں گا یہ زمنی الیکشن عمران خان کی مقبولت کا ٹیسٹ بھی ہے اور ایک لحاظ سے اگر وہ جیت گئے تو پی ڈی ایم کی سیاست کو شدید نقصان پہنچے گا اور جس کو پہلے ہی بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے اور انے بائیس سے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر عمران خان یہ سیٹ بہ آسانی جیت جائیں گے انے چوبیس چار سدہ چار سدہ کی سیاست اے این پی کی سیاست رہی ہے یہاں پر غفار خان سے لے کر ولی خان اسفندیار ولی یہاں پر الیکشن لڑتے رہے ہیں اور یہ اے این پی کا گڑ رہا ہے پچھلے دو الیکشن میں یہاں پر اسفندیار ولی خان شکست خواہ چکے ہیں پچھلی بار یہاں پر فضل محمد خان صاحب کامیاب ہوئے تھے اس بار یہاں پر مقابلہ عمران خان اور عمر ولی خان کا ہے عمر ولی خان غفار خان کی خاندان میں چوتھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں عمر ولی خان اسفندیار ولی کے بیٹے اور خان عبدالولی خان کے پوتے ہیں اس حلقے میں بھی عمران خان مددہ مقابل ہیں اور یہاں پر غالباً عمر ولی خان کو برطری حاصل ہے اور امید ہے کہ وہ یہ سیٹ جیت جائیں گے انہ اکتیس پشاور یہاں پر غلام احمد بلور عمران خان کے مقابلے میں ہیں غلام احمد بلور کو اے ان پی کی سیاست اور کے پی کی سیاست میں انتہائی احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اے ان پی کے بزرگ رہنما ہیں اور لوگوں کو ان سے بہت عقیدت ہے وہ لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں انہ اکتیس پر عمران خان صاحب مددہ مقابل ہیں اور یہاں پر بڑا سخت مقابلے کی توقع ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پر پی ٹی آئی یا غلام احمد بلور یہ سیٹ جیت جائیں گے اس کا فیصلہ الیکشن ڈے پر ہی ہوگا انہ ایک سو آٹھ فیصلہ بعد یہاں پر پاکستان مسلم لیگ کے عابد شیرلی کا مقابلہ عمران خان سے ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہاں پر ایک نوجوان فرخ حبیب نے عابد شیرلی کو شکست دی تھی یہ سیٹ عابد شیرلی سے پہلے چودری شیرلی جیتتے آئے تھے اور ہمیشہ سے یہ چودری شیرلی کی خاندان کی سیٹ رہی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ چودری شیرلی نواز شریف کے رشتہ دار بھی ہیں فرخ حبیب ایک نوجوان سیاسی کارکن تھے عمران خان نے ان کو ٹکٹ دیا انہوں نے عابد شیرلی جیسے تھم کو گرا دیا تھا اس بار عمران خان یہاں پر زمنی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں عابد شیرلی کو رانہ سناؤلہ اور تمام مسلم لیگی حلقوں کی سپورٹ حاصل ہے مگر اس کے باوجود یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سیٹ عابد شیرلی آسانی سے نکال لیں گے یہ شہر کا حلقہ ہے یہاں پر تحریک انصاف کو بھرپور نوجوانوں کی سپورٹ حاصل ہے اور کانٹے دار مقابلہ ایکسپیکٹڈ ہے کوئی بھی اپسٹ یہاں پر ہو سکتا ہے اینے ایکس اٹھارہ ننکانہ صاحب اینے ایکس اٹھارہ ننکانہ صاحب پر شہزرہ منصب عمران خان کے مدد مقابل ہے شہزرہ منصب رائے منصب علی خرل کی بیٹی ہیں رائے منصب علی خرل صدا بہار ایم اینے تھے اور ہمیشہ الیکشن جیتتے تھے شاہ زندگی میں ایک آہد بار یہ وہ اس حلقے سے ہارے تھے پچھلے حلقے میں برگیڈیر ایجاز صاحب نے پچھلے الیکشن میں یہاں پر شہزرہ منصب کو شکست دی تھی اس بار شہزرہ منصب کی کیاری خوب ہے دے ہی حلقہ ہے اور یہاں پر زبردست مقابلہ ہے لیکن میری معلومات کے مطابق اس حلقے میں شہزرہ منصب کو سبقت حاصل ہے اور یہ سیٹ جیت سکتی ہیں اینے دو سو سنتیس ملیر کراچی یہاں پر عبدالحکیم بلوش صاحب عمران خان صاحب کے مدد مقابل ہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جمیل آمد خان صاحب تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے عبدالحکیم بلوش صاحب الیکٹیبل سمجھے جاتے ہیں اور ہمیشہ اس حلقے سے جیتے رہے تھے انہوں نے واحد شکست دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کھائی تھی ماضی میں یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جیتے رہے ہیں دو ہزار تیرہ میں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی الیکشن لڑے تھے اور یہاں سے کامیاب ہو گئے تھے بعد میں مسلم لیگ نواز سے اختلافات کے بعد انہوں نے دوبارہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا تھا اور اس حلقے میں ایسا لگتا ہے کہ عبدالحکیم بلوش عمران خان صاحب کو یقینی شکست دے دیں گے یہاں پر پیپلز پارٹی کے سید عمران حیدر عبدی کا مقابلہ عمران خان صاحب سے ہیں اس حلقے میں عمران خان کو برتری حاصل ہے اور واضح طور پر یہ سیٹ وہ بہ آسانی جیت جائیں گے پچھلے الیکشن میں یہاں پر اکرم کیمہ صاحب کامیاب ہوئے تھے پی پی ایک سون تالیس شیخ اپورا یہاں پر افتخار آمد بھنگو جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے اور ان کے مدے مقابل ہیں ابو بکر شرکپوری ابو بکر شرکپوری جلیل آمد شرکپوری کے عزیز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے جلیل آمد شرکپوری اور فیصل نیازی صاحب اور جناب غیاسودین صاحب بارہا عثمان بزدار کو ملتے تھے ڈسلپلن کا مسئلہ تھا پاکستان مسلم لیگ نے انہیں شوکاز بھی کیا تھا یہ وہ تینوں لوگ تھے جنہوں نے پی ایم ایل این سے بے پناہ فائدہ اٹھایا تھا ماضی میں جلیل آمد شرکپوری نے دوہزار دو کے الیکشن میں بھی نون لیگ پر منتخب ہو کر کاف لیگ جائن کر لی تھی اگر یوں کہا جائے کہ جلیل شرکپوری صاحب ایک آدھی لوٹے ہیں اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت حمزہ وزیراعلا بنے تو جلیل آمد شرکپوری نے اپنے لوٹے کا رخ حمزہ کی طرف کر لیا چند دن وہ حمزہ کے ساتھ رہے دوبارہ جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے فیصلے آئے تو انہوں نے اپنا لوٹا دوبارہ پرویدلائی کی طرف گھما دیا اور اپنا استیفہ وہاں پر منظور کروا دیا اس وقت پی ایم ملن کے افتخار آمد بھنگو اور جلیل آمد شرکپوری کے عزیز ابو بکر شرکپوری میں کانٹے کا مقابلہ ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف یہ سیٹ جیت جائے کیونکہ لاہور کے قریب کا علاقہ ہے اور یہاں پر تحریک انصاف نے بھرپور جلسہ کیا ہے اگر پی ایم ملن یہ سیٹ نکال لیتی ہے تو بہت بڑی بات ہوگی حالانکہ شیخوپورا اور لاہور گجرانوالا ہمیشہ پی ایم ملن کا گڑ رہا ہے لیکن اب وہ صورتحال باقی نہیں رہی پی پی دو سو نو خانے وال بڑا دلچس مقابلہ ہے خانے وال کے نئے کرتا دھرتا جناب چودری افتخار چودری صاحب ہیں چودری افتخار نظیر صاحب چودری افتخار نظیر صاحب پہلے دفعہ دو ہزار دو میں الیکشن دلے تھے اور وہ پیپلز پارٹی کے طرف لڑے تھے اور مرزا میتلا صاحب سے وہ سیٹھ ہار گئے تھے دو ہزار آٹھ میں دوبارہ پیپلز پارٹی کے طرف سے الیکشن لڑے اور ایم اینے منتخب ہوئے دو ہزار تیرہ میں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں چلے گئے اور مرزا میتلا کو شکست دی دو ہزار اٹھارہ میں بھی پی ایم 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 نواز کی طرف سے انہوں نے مرزا میتلا کو شکست دی تقریباً تین دفعہ مسلسل ایم اینے افتخار چودری صاحب منتخب ہو چکے ہیں چودری افتخار نظیر صاحب منتخب ہو چکے ہیں تین مرتبہ ایم اینے مسلسل اس حلقے سے قومی سمبلی کے حلقے کی بات کر رہا ہوں اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ افتخار صاحب کے بھائی حاجی تاورمان صاحب وہ بھی ان کے نیچے جو حلقہ ہے دو سو دس وہاں سے ایم پی اے ہیں دو دار اٹھارہ میں وہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں اور اب جو بائی الیکشن دو سو نو میں ہونے جا رہا ہے وہاں پر افتخار نظیر صاحب کے چھوٹے بائی جو حاجی تاورمان سے بھی چھوٹے ہیں چودری زیاورمان صاحب جو کہ خانے وال زلہ کونسل کے چیرمن بھی رہے ہیں وہ یہاں سے امید بار ہیں اور ان کا مقابلہ فیصل خانی عزی سے ہے یہاں میں اس حلقے کی تاریخ بتانا ضروری سمجھتا ہوں افتخار چودری افتخار نظیر صاحب نے یہاں پر بہت کام کیا ہے اور انہوں نے اپنی کانسیچونسی میں اپنے مضبوط گروپ بنائے ہیں دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں افتخار صاحب جب پی اے ملن کی طرف سے لڑ رہے تھے تو انہوں نے پی اے ملن کے کینیڈیٹ جمیل شاہ صاحب کو ہروا دیا تھا اور ایک ازاد میدوار عیاز خان نیازی کو جتوا دیا تھا شعب خان نیازی یا ایاز خان نیازی جو کہ فیصل نیازی کے عزیز تھے اور ان کو بعد میں چودری صاحب نے شامل کروا دیا تھا پی اے ملن میں بتانے کا مقصدی ہے کہ افتخار نظیر صاحب بہت مضبوط دھڑوں کے مالک رہے ہیں اور پھر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں فیصل نیازی کو انہوں نے جتوایا اور پی اے ملن کی طرف سے جتوایا اور دوسرے حلقے سے اپنے بھائی حجیت اور امان صاحب کو جتوایا جیتنے کے بعد فیصل خان نیازی صاحب ادھر ادھر مو مارتے رہے اور قصہ مقصریہ کہ انہوں نے ریزائن چودری پرویز لائی کے ہاتھ میں تھما دیا جمیل شاہ صاحب بھی کچھ ارسا پہلے حمزہ شعباز کی خانوال آمد کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ نواز کو جائن کر چکے تھے جیسے ہی الیکشن آنس ہوا افتخار نظیر صاحب نے لندن کا دورہ کیا اور میاں صاحب سے ملاقات کی اور اپنے بھائی کے لیے ٹکٹ مانگ لیا یہ افتخار نظیر صاحب کا بڑا ہی کیلکولیٹر رسک تھا کیونکہ دو سو دس میں تو ان کی گریپ ہے کیونکہ ان کا آبائی حلقہ ہے جہانیاں یہ دوسرے والا حلقہ ہے جہاں پر نیازیوں کا بڑا ہولڈ ہے وہاں جا کر اپنے چھوٹے بھائی زیاور امان کو انہوں نے کھڑا کر دیا لکیلی جمیل شاہ صاحب افتخار نظیر صاحب کی اب بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور زیاور امان کو جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف فیصل لیازی کو سویل شاہ کھگا عرشد میتلا اور تحریک انصاف کے دیگر مقامی رہنماؤں کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے یہاں اس حلقے میں بڑا دلچسپ مقابلہ جاری ہے واضح طور پر یہ کہنا کہ زیاور امان صاحب کو برطری حاصل ہے یا فیصل نیازی کو انتہائی مشکل ہے یہ افتخار نظیر صاحب کی بھی پچھلے بیس سال کی سیاست کا سخت ترین امتحان ہے پی پی دو سو اکتالیس بہاول نگر یہاں پر احسان الک باجوا کے بھائی امان اللہ باجوا ملک محمد مظفر خان کے مقابلے میں مدد مقابل ہیں یہاں پر بھی کانٹے کا مقابلہ ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پر کون جیتے گا ناظرین یہ تھے قومی اسمبلی کے حلقے اور صبائی حلقے ایک حلقہ جس کا ذکر کرنا میں بھول گیا ہوں اور اس پر میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے این اے ون فائی سیون ملتان یہاں پر پیپلز پارٹی کے موسیٰ گلانی کا مقابلہ ہے شاہ محمود کریشی کی بیٹی مہربانو کریشی سے اور یہاں پر یہ حلقہ واضح طور پر موسیٰ گلانی جیت رہے ہیں اور مہربانو یہ سیٹ ہار رہی ہے موسیٰ گلانی انتہائی شاندار ورکر ہیں اور سیچویشن کو بڑا پولٹسائز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کا جلسہ تھا ملتان میں تو انہوں نے گرفتاریاں بھی دیں سٹیڈی ایم میں اور بڑا اس کو ایشو کو پولٹسائز بھی کیا بہت اچھا ورکر ہے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اور گلانی صاحب یہاں پر محنت کر رہے ہیں پی ایم ایل این بھی سپورٹ کر رہی ہے غفار ڈوگر صاحب جو کہ ان کے مددے مقابل تھے پچھلی دوبار وہ تیسر نمبر پہ آئے تھے تو تینوں امیدوار زین قریشی موسیٰ گلانی عبدالغ فار ڈوگر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تینوں کے قریب قریب ووٹ تھے لیکن جو ترتیب تھی اس میں دوسرے نمبر پر موسیٰ گلانی صاحب سے اور جو کہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا جو رنڈر اپ کو ٹکٹ دینا تھا تو اس لیے ٹکٹ موسیٰ گلانی کو ملا اور شباز شریف صاحب نے عبدالغ فار ڈوگر کو اپنا ایڈوائزر بنا لیا اور اس طریقے سے وہاں پر نائم سلمان نائم بھی عبدالغ فار ڈوگر اور عبدالرمان کانجو جتنے بھی ملتان کے قریبی ہلکوں کے لوگ ہیں سب موسیٰ گلانی کو سپورٹ کر رہے ہیں موسیٰ گلانی کو یہاں پر بڑی سپورٹ حاصل ہے تو اس طریقے سے یہاں پر ایک واضح جو برتری ہے وہ موسیٰ گلانی کو حاصل ہے ناظرین ابھی تک جو میں نے تجزیہ کیا ہے اس میں جو پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب کے دو ہلکوں میں الیکشن لڑ رہی ہے اور اس کا ایک ہلکے میں جیتنے کی صورتحال سامنے آ رہی ہے اور اوورال دیکھیں تو تمام جو آٹھ کومی سمبلی کے ہلکے ہیں اس میں مجھے پی ایم ایل این کو ایک سیٹ جو ہے ابھی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی ان آٹھ ہلکوں میں دو سیٹیں جو ہے وہ جیت جائے گی این ایک سو ستاون ملتان اور کراچی کی دو سو سنتیس اور جو ایک سیٹ جو ہے این پی جیت جائے گی یہاں پر جو کہ واضح ہے اور عمران خان کی جو کلیر مجھے سیٹیں نظر آ رہی ہیں وہ ابھی تک ان کی تین ہلکوں میں مجھے انہیں واضح برتری نظر آ رہی ہے جیتے وہ نظر آ رہے ہیں باقی تو پولنگ ڈے کی اوپر پتا چلے گا این اے ون فائیف سیون جو ملتان ہے اس کی بڑی اسٹری بڑی دلچسپ رہی ہے پہلے ہی حلکہ ملتان کم خانے وال جہانیاں تک جاتا تھا یہاں پر شاہ محمود کریشی اور جویدھاشمی صاحب الیکشن لڑتے تھے انیس سو پچاسی میں یہاں پر جویدھاشمی منتقب ہوئے تھے انیس سو ٹھاسی کے الیکشن میں عبدالرمانوالا صاحب منتقب ہوئے تھے عبدالرمانوالا صاحب فوت ہو گئے نائنٹین ایٹی نائن میں زیمنی الیکشن ہوا تو ان کے بیٹے فضلداد والا صاحب منتقب ہوئے انیس سو نوے میں دوبارہ جویدھاشمی صاحب منتقب ہوئے انیس سو ترانوے میں شاہ محمود کریشی جو کے پی ایم لن چھوڑ کے پیپس پارٹی میں چلے گئے تھے وہ یہاں پر منتقب انیس سو ستانوے میں جویدھاشمی صاحب منتقب ہوئے دو ہزار دو میں یہاں سے شاہ محمود کریشی منتقب ہوئے اور جویدھاشمی صاحب لاہور اور دیگر حلقوں سے منتقب ہوئے تھے تقریباً تین حلقوں سے منتقب ہوئے تھے نواز شریف ان کو متعدد جگہ پر لڑوایا تھا دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں بھی یہاں سے شاہ محمود کریشی صاحب منتقب ہوئے کیونکہ جویدھاشمی صاحب چونکہ بعد میں ملتان کے علاوہ ادر ادر بھی الیکشن لڑتے رہے ظاہر جوید عشمی صاحب کا اس طریقے سے علاقے میں ہولڈ بھی نہیں ہے کوئی بڑے زمیندار نہیں ہیں تو وہ پھر بعد میں ان کا یہ حلقہ ختم ہو گیا حالانکہ وہ اس حلقے کے رہنے والے ہیں مقدوم رشید اس کے اندر آتا ہے دو ہزار دو میں نئی حلقہ بندیاں ہو گئیں تو پھر یہ ملتان کا ایک الگ ہو گیا تھا خانہ وال سے اس کو الگ کر دیا گیا تھا تو یہاں پر جوید عشمی صاحب بھی جیتے رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیتے رہے ہیں عبدالغفار ڈوکر صاحب بھی جیتے ہیں یہاں سے تو اس طرح موسیٰ گلانی صاحب کی جیت جو ہے واضح نظر آ رہی ہے اور جو سبائی اسمبلی کے جو تین حلقیں ہیں پنجاب میں وہاں پر مجھے ابھی تک پی ایم ایلین کی کوئی سیٹ جو ہے شور نظر نہیں آ رہی کہ وہاں پر کیا ہوگا یہ جو ہے الیکشن ڈے پر ہی پتا چلے گا بہت بہت شکریہ ناظرین اللہ حافظ